مجاہد خان سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ سدر نے مزل سے شورا کے مشترکہ اجلاس میں منظور کیے گئے اکتیس بلو کی منظوری دے دی ہے قدیر آدم نے گندم یوریا چینی آٹے اور پیٹرول کی سمگلنگ اور منی لانڈرنگ روکنے کے لیے ہنگام اقتامات پر سوٹ دیا ہے تحریک انصاف کی کورٹ کومیٹی کا اجلاس کل اسلامباد میں ہوگا بھارت کے غیر قانونی دیرے قبضہ جمعہ و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشتگڑی کی جاری کاروائیوں میں آئے صلاح پلواما میں دو اور کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ سدر ڈاکٹر آریف الوی نے مجل سے شورا کے مشترکہ اجلاس میں منظور کیے گئے اکتیس بلوں کی منظوری دے دی ہے نجکاری کمیشن ترمیمی بل دوہزار اکیس انصداد اصمدری تفتیش و سماد ترمیمی بل دوہزار اکیس اسلامباد رینٹ ریسٹرکشنز ترمیمی بل دوہزار اکیس اور بدنوانی کی روکتھام کے ترمیمی بل دوہزار اکیس سمیت اکتیس بلوں کی منظوری دی گئے سدر ڈاکٹر آریف الوی نے پیش آوار صحافیوں کی زندگیوں اور حقوق کے تحفظ کے لیے اسحافیوں اور میڈیا کے تحفظ کے تاریخی بل دوہزار اکیس کی بازابتہ منصوری دے دی ہے اس حوالے سے آج سپہر ایوان صدر اسلامباد میں ایک تقریب کا احتمام کیا گیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر آریف الوی نے اساہم کانون سازی پر اتفاق رائے پر خوشی کا اظہار کیا اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انسانی حقوق کی وفاقی وزی شیری مزاری نے کہا کہ یہ کانون انتہائی شاندار ہے جسے تمام فریقوں کے ساتھ طویل مشاورت کے بعد تیار کیا گیا ہے وزیر اطلاع تنشریہ چہدری فواد حسین اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس کانون کا مقصد صحافیوں کو وہ تمام حقوق فراہم کرنا ہے جو ترقی آفتہ ممالک میں فراہم کیے جاتے ہیں وزیر ادم عمران خان نے مطالقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ اشئے ضروریہ کی اس مگلنگ روکنے کے لیے غیر روایتی حل تلاش کیا جائے اور ہنگامی اقتامات کیے جائیں آج اسلامباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہیں انہوں نے گندم یوریا خات جینی آٹے اور پیٹرول کی اس مگلنگ اور منی لانڈرنگ روکنے کے لیے ہنگامی اقتامات کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے کہا کہ ان اقتامات کا مقصد مہکائی کے خلاف عوام کو رلیف دینا ہے وزیر ادم نے کہا کہ قیمتوں میں تبدیلی کی وجہ سے کھانے پینے کی اشئے کہ اس مگلنگ ملکی معیشت کو زبدست دھچکہ لگا ہے عمران خان نے کہا کہ اس مگلنگ کی وجہ سے اشیاء کی مصنوعی قلت پیدا ہوتی ہے جس سے مہگائی بڑھتی ہے وزیر ادم عمران خان نے تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس کل اسلامباد میں طلب کیا ہے وزیر اطلاع چہدری فواد حسین نے ایک بیان میں کہا کہ اجلاس کو کامیاب پاکستان احساس اور صحت انصاف کارڈ پروگراموں کے بارے میں اعتماد میں لیا جائے گا بری فوج کے سربراہ جنرل کمر جاوید باجوا نے آج آزاد کشمیر ریجمنٹل سینٹ مانسر کیمپ کا دورہ کیا فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف نے یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے اور فاتح خانی کی انہوں نے کمانڈر کوئٹا کور لیفٹینر جنرل سرفراد علی کو بازارتہ طور پر کرنل کمانڈر اے کے ریجمنٹ مقرر کیا آرمی چیف نے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے آزاد کشمی ریجمنٹ کی شاندار تاریخ پیشہ ورانہ مہارت و کارکردگی اور جنگی صلاحیت کی تعریف کی سیکرٹی خارجہ سوہیل محمود نے آج اسلامباد میں موجود اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے مشنوں کے سربراہوں کو افغانستان کی صورتحال پر کانسل کے وزرہ خارجہ کے غیر معمولی اجلاس کے بارے میں بریفین دی سیکرٹی خارجہ نے بتایا کہ سعودی عرب نے گزشتہ ماہ کی انتیس تاریخ کو اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے صدر کی حیثیت سے افغانستان کی صورتحال سے مطالق اسلامی تعاون تنظیم کے وزرہ خارجہ کا غیر معمولی اجلاس بلایا تھا انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اس اقدام کا خیر مکتم کیا اور اسلامباد میں روماہ کی سترہ تاریخ کو کانسل کے وزرہ خارجہ کے اجلاس کی مزبانی کی پیشکش کی نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن نے پاکستان میں اپنے مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے ایک سو چھتیس ہندو یاتریوں کو ویزے جاری کیے ہیں بھارتی ہندو یاتریوں کا گروپ آئندہ ہفتے کے روز سے شادانی دربار حیات پتافی سندھ میں شیو اتاری سدگرو سند شاہ درم صاحب کے تین سو تیرمے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کرے گا بھارت کے غیر قانونی دیرے قبضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گدی کی تعدہ کاروائی کے دوران آئی صلی اللہ پلوامہ میں دو اور کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا نوجوانوں کو زلعہ کے علاقے قصبہ ایار میں محاظرے اور تلاشی کی کاروائی کے دوران شہید کیا گیا سعودی حکومت نے آج چھے ممالک سے براہ رات پروازوں کی آمد پر آئید پابندی اٹھا لی ہیں سعودی عرب کی جنرل آثورٹی آف سیول ایویزشن کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق انڈونیشیا براسیل ویتنا مصر بھارت اور پاکستان سمیت ممالک سے آنے والی پروازوں پر آئید پابندی اٹھا لی ہیں اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تیسیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتا ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بوک کے لنگ